سپرسٹار سلمان خان کی مچ انٹیسپیٹر فلم بھارت کو لے کر ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے بولی وڈ کے گلیاروں میں یہ خبر آ رہی تھی کہ سپرسٹار سلمان خان کی فلم بھارت میں جیکی شروب کا بھی رول ہونے والا اور بتایا جارہا تھا کہ جیکی شروب اس فلم میں سلمان خان کے پتا کا کردار دماتیں نظر آئیں گے لیکن اب تک اس بات کی پکی پوچھٹی نہیں ہو پائی تھی لیکن اب اس فلم کے نردیشک علی آبا جفر نے اس بات کو کلیر کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے انہوں نے اپنی اس بیان میں بات چیت کرتے ہوئے بتایا میں لنڈن میں جگو دادا سے ملا کہ لکس پر میں نے چرچائے بھی کی میں لمبے سمیں سے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھے بنیتا ہے میں بہت خوش تھا کیونکہ جیکی سر ترنت فلم کے صرف 20 منٹ میں فلم کام کرنے کے لیے کہانی کے ساتھ سہمت ہو گئے آپ کو بتاتے چلے سلمان خان کی اس فلم میں ان کے 5 سے 6 رول ہونے والے ہیں جسے 60 سال کے 20 درسایا جائے گا اور انہیں 60 سال کے بیچ میں اپنے پتا سے بچھڑ جاتے ہیں اور اب اس فلم میں ان کے پتا کا کرداد جیکی شروع نبھانے والے ہیں ماتر ان کا 20 منٹ کا رول ہونے والا ہے لیکن وہ رول کافی زیادہ دھماکے دار ہوگا اس فلم سے اگر جڑے کلاکاروں کی طرف آئے جائے تو اس فلم میں سلمان خان کیٹرینہ کیا تبو دیشا پاٹنی سنیل گروور کے علاوہ آپ جائے کی شروع کی اس فلم میں انٹری ہو چکی ہے حالانکہ اس فلم میں دورہ فتہی کا وی اہم کردار مانا جا رہا ہے بھارت فلم کو سال 2019 کے عید کی موقع پر ریلیس کیا جانا ہے تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اور فلم بھارت کو لے کر کتنی بے سبری سے آپ انتجار کر رہے ہیں فلم کا ہمیں جرور اپنی رائے دیں نیچے دے گئے کومنٹ سیکشن کے ذریعے